ہرے ہاں نیازی اب بتاؤ اب تو آیا ہماری شکنجے میں اب ابھی ہماری کیاد میں آنشی دیا تو بتا ابھی ہماری بات مانو گے یا نہیں مانو گے اب تو آیا ہوں نا سلافوں کے پیچھے ابھی ہماری پکڑ کے اندر آیا ہوں نا ابھی ہم خود انچارج ہیں تھانے کا سینئر انچارج میں ہوں یہ دیکھو نا بلاول بھی آپ کے سر کی اوپر ٹیٹ ہوا کھڑا ہے اور شمزہ بھی آپ کے سر کی اوپر آپ کہیں بھی نہیں نکل سکتے ہاں ابھی عالمی چیف ہاں نے بنانا ہے یا آپ نے بنانا ہے کہاں گئی آپ کی ناروز کہاں گئی آپ کے اخلاقی محبت کی کہانیاں کہاں گئی آپ کی سیاست اب آیا ہوں نا ہماری شکنجے میں سلافوں کے پیچھے ابھی آپ کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جب تک الیکشن کرا کہ ہم جیت نہیں جاتے آپ کو ادھر سلافوں کے اندر ہی رہنا ہوگا دونوں بھائی اندر ہی ڈال کھاتے رہو ہمارے سے جواب مانگا سچا خان صاحب اکل تو اس کا آئی نہیں ابھی آئے نا ہمارے اندر ابھی ڈال اس کو گھوٹنے کر یہ دین ڈال گھوٹے ابھی اندر ڈالے ڈال اور اس کو تندور کی روٹیاں دو ہم دونوں بھائیوں کو ابھی پکڑے گئے نا ابھی توہین کر کے ہر بندے کی توہین کرتا ہے یہ یہ خان صاحب اور یہ شیخہ یہ تو اس کا دائیں باز ہو گئے ہیں یہ اس کا دڑیل شیخہ پلاول بھٹو میں منفیکشننگ ڈیفیکٹ ہے اریہ سیچو صاحب اور حمزہ صاحب ہمیں آٹر دیں ابھی ان کو کیا کرنا ہے الٹر لٹکانا ہے الٹر کو لٹکاتے ہیں بڑا عام نے اس کو سمجھایا خان صاحب کو کہ سمجھا سمجھا جلسے کر رہا ہے جلوس کر رہا ہے کبھی کہتا ہے میں نے توشہ خانہ نہیں لیا کبھی کہتا ہے کچھ کہتا ہے کبھی چیف اپنی مرضی سے بنانا ہے اس کی مرضی تو نہیں چلے گی نا ایک تو تو ان کا رہا ہے جگہ جگہ پہ ابھی بتاو ان کو دونوں کا پھینٹی لگانی ہے اور صبح اور شام کا کھانا ہے ان کو رام رام سے صحیح کر کے نہیں دینا بے ٹائم پہ ان کو دینا ہے دن کا کھانا ہے شام کو دو شام کا کھانا ہے ان کو رات کو دو جب ان کو لگے گی نا بھوک اور پھینٹی یہ کوئی نانی یاد آ جائے گی دونوں بھائیوں کو یہ دیکھو شیخہ کیسے دانس نکار رہا ہے خان صاحب ابھی توجہ بھی ابھی سمجھا جائے گی خوش تو گھڑ بھڑ ضرور ہے آپ نے مجھے زبردستی پکڑ لیا شعباز میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں حمزے چھوٹی ٹیٹی بلاول توجہ تو شلوار پہنے کا طریقہ نہیں ہے آپ نے مجھے پکڑ لیا زبردستی ذرا میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو کھاڑے میں آ جاؤ سامنے آ جاؤ میں سچی بات کہتا ہوں میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں یہ رہفل تانی ہوئی ہے ایسا چو شعباز یا ایسا چو شعباز صاحب ہم دونوں بلکل یار پہ لی ہیں یہ شیخہ میری دارام بازو ہے آپ فکر نہ کریں باہر مجھے آنے دو میں چھوڑوں گا نہیں میرے وہی لفظ ہے میں چھوڑوں گا نہیں یہ آپ بلکل بے فکر آئے ہیں مجھے ایک دہ بار نکالو تو صحیح میں پھر آپ کا عشر کرتا ہوں کبھی یہ سنا ہے کہ یہ شباز شریف خادمِ آلہ جی ارے خان صاحب انہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اور جیل تو ہمارا گھر ہے نا کوئی مسئلہ نہیں اور ان کو بھی جیل کی نانی یاد لائیں گے یہ تو پرانے پاپی ہیں ہمارا تو جیل اپنا گھر ہے کیا ہے ہماری انجوائیمنٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اپنے بات سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے کون سی ہم نے تحوین کی ہے کون سا ہم نے یہ معاملہ کی ہے ان کو شرم نہیں آ رہی دیکھو یہ انہیں پترونی پہنی ہوئے یہ مو اور مسئلہ کی دال شرم کرو غیرت کرو ہم نکلیں گے تو آپ کے عاشر کرتے ہیں دیکھیں آپ مجھے تو ڈر ہے کسی دن اپنے کپڑے پھاڑ کر یہ تھانے چلے جائے گا کسی فرشید نے چھڑا پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ لگے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہمارا ہر نئے آنے والا سیاست پر مبنی فنی خاکہ آپ تک برواقس پہنچ سکے اس کا کسی پارٹی کی ساتھ کوئی تلق واسطہ نہیں ہے صرف آپ کو انٹرٹینمنٹ اور انسانیں کے لیے یہ فنی خاکے بنا جاتے ہیں تھانکس